ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے آپ کو پتہ ہیں لوگوں میں اسی برادری کا انسان ہوں میں قسم دھاکے روزے کی حالت میں کہنے کو تیار ہوں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ہزاروں مدر سے کے سیکروہ اساتھیدہ وہ ہیں جن کے مہینے کے آخر میں قرضے کے بغیر گھر کا خرچہ نہیں چل باتا کیا سمجھتے ہو آپ احسان نہیں مانتے بڑے بڑے اداروں کے اساسدہ کا جو حال ہے اگر میں وہ آپ کو بتاؤں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی چھوٹے ہی مدر سے وہ مقادی پر ذکر ہی کیا ہمارے ندج العلمہ میں ایک استاد تھے بہت سینئر استاد ہمارے بھی استاد ہمارے استادوں کے بھی استاد ہمارے استادوں کے استادوں کے بھی استاد ان کے اہلیہ مکرمہ دماغی بیماری میں مقترہ ہو گئی کچھ دن ہسپتال میں رہی پھر گھر آ گئی تو ہم لوگوں نے پتہ لگایا ہے کہ گھر جو آ گئی تو حالت بہتر ہو گئی تمہارے ہوا کہاں نہیں بہتر تو نہیں ہوئی وہ تو گھر میں بھی لاکر زنجیروں میں جھکڑی رہتی ہیں بچاری زنجیروں میں باننا پڑتا ہے تو میں ہمارے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور بہت ڈڑتے ڈڑتے گھبراتے گھبراتے میں نے ان سے کہا کہ حضرت امہ جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے گھر میں اور ہسپتال سے آپ لے آئے ان کو تو کیا بات ہے علاج چوڑا سا اور ہو جاتا تو سلام ہو ان کی روپ پر ان کا انتقال ہو چکا سر جھکا لیا سر کیوں جھکایا وہ اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے کہیں میرے شاگرد کے سامنے وہ دو خطرے جو بے اختیار نکل آئے یہ اس کے سامنے آنے جائیں لیکن میں نے دیکھ لیے میں نے ان کے گھٹکوں پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا آپ کو قسم ہے اس رشتے کی جو میرا آپ سے ہے آپ ذرا مجھے کشتوں اشارہ کریں کہیں بہت مہنہ علاج ہے سجدہ ادمیہ بہت مہنہ علاج ہے میں میں سمجھ گیا اللہ اکبر کیا ہو گیا ہی اس امت کو بھائی چاہے چواب دیں گے ہم اللہ کے ہاں ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی میں پانچ لاکھ دس لاکھ خرچ کرنے کے پیسے ہیں ہمارے پاس ادھان لے کر خرچ کرنے کے پیسے ہیں لیکن بخاری مسلم اور مشکاق سے لے کر یسرد القرآن اور نورانی قائدہ پڑھانے والوں کے خدمت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دفع ہے ایسی بخیل قوم پر